جب دنیا کے اندر سب سے پرانی جیوی سبیتا شہر بنارس کو بنانے کا نمبر آیا تو پردان منتری مہودے نے کہا کہ جاپان اسے کیوٹا جیسا بنا دے اور ہمارے انجینئر کیا کریں گے یہ جو ٹیکلنوجی کا نگیٹیو یوز ہے جیسے ہم لوگ ٹیکلنوجی ڈیولپ نہیں کرتے ہم ایڈاپٹ کرتے ہیں پہلے میں آپ کو تھوٹا سا اس پہ اتھاران دے دوں کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو باہر آکے علاج نہ ہو سکتا اندر ہی ٹھیک ہو جائے اس کے لیے الٹرہ ساؤنڈ ڈیولپ کیا گیا تھا ہندوستان میں یہ دیکھنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا کہ گرب میں لڑکی ہے کیا لڑکا ہے اور پھر وہ اس کے پاس گربپات کی سنکھیہ اتنی بڑی کہ لڑکیوں کا انوپاد بگڑ گیا پھر قانون بنا پھر اس میں تھانے کی بھی انکم ہو گئی کچیری بھی اس کے اندر جڑ گئی کیونکہ ہم نے اس ٹیکلنوجی کو غلط استعمال کرا اب یہ جس طریقے کے ایپس بنائے جا رہے ہیں یہ ایپس بنائے نہیں جا رہے ہیں بنوائے جا رہے ہیں کوئی پیسہ اس کام ماتر کا دے رہا ہے کہ تم اس کام کو کرو تو اس میں یہ بچے تو اپنے آپ میں اتنے دوشی نہیں ہیں جتنے ان کے پیچھے کی وہ طاقت ہیں جو کہ اس ٹیکلنوجی کا دروپیو کر کے سماج میں کروتیاں پھیلانا چاہتے ہیں برائیاں پھیلانا چاہتے ہیں اور ہمارے جو نئے یو آئی آرہ ہیں جن کے پر آپ یہ آروپ لگا رہے ہیں یہ ہمارے نئے یو آگ کتنے کروڑوں میں دو چاہتے ہیں دیکھیں دنیا میں جو کمپیوٹر ٹیکلنوجی ہے جو سوفٹویئر انڈسٹری ہے اس کے اوپر ہندوستانیوں کا ڈنکہ بجرہ ہے امریکہ کے اندر سلیکون ویلی میں بھی ہندوستانیوں کا ڈنکہ بجرہ ہے لیکن ہندوستانی جو ہیں وہ نمبر ایک کے ہیکرس نہیں ہیں نمبر ایک کے ہیکرس آئیں گے رہشیا سے پاکستان سے چائنا سے تو ہمارے ہاں کی جو منورتی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے لیکن اس وقت کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس ٹیکلنوجی کا استعمال کر کے اپنے اور مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ دیش کے اندر بٹوارے کی ایک دوسرے سے لڑانے کی بات ہوتی رہے نیگیٹیو چیزیں چلتی رہے اور باقی سب جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایسے تو نیٹ پر ڈرگز بھی بھی کر رہی ہیں سیکس ریکٹ چل رہے ہیں سب طریقے کی برائی ہیں ان کے لیے پولیس ہیں ایجنسیز ہیں وہ جانچ کریں گرفتار کریں پر میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جب اس کے اندر وہ ایپ بنانے والا ہاتھ آ جائے تب رکنا نہیں چاہیے اس کے پیچھے کون پیسہ لگانے والا ہے اس کے پیچھے اس آئیڈیولوجی کو بڑھاوا دینے والے کون لوگ ہیں ان تک بھی وہ ہاتھ ایجنسیز کے پہنچنے چاہیے تب بیماری کا علاج ہو پائے گا کیا راجنیت ایکسسٹنٹ ہو سکتا ہے جو یوں کے پیچھے کوئی جو ان کو اکسا رہا ہے اس طرح کے کام کرنے کے لیے اگر اس کے پیچھے کوئی راجنیتی ہے تو وہ دیش کے لیے گھا تک ہے ہماری لوگتنطری ورستہ کے لیے گھا تک ہے اور اس کی جانچ ہونی چاہیے لیکن میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ ہم راجنیتی ہی نہیں جانتے راجنیتی اسے نہیں کہیں گے جو یہ کیا جا رہا ہے یہ تو اپراد ہے یہی تو اس دیش کا درباگیا ہے یہی تو بھارت ماتا کا درباگیا ہے کہ جنہیں سنت کہا جا رہا وہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ان کی جمعواری ہے ان کی جانچ کرنا اور اپراد کو درج کر کے گرفتار کرنا وہ ڈر کے مارے چوب بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہے لاؤ اینڈر ایڈر کو مینٹین رکھنا دیش کو سمردی کے راستے پہ لے آنا وہ راجنیتا سارے کسارے اس شڑی انتر میں شامل ہے اور سب سے درباگیا پون بات جو ہے بھارت کی مطی کے اوپر جو پتھر پڑے ہیں اس کا ایک ادھاران آپ کو دے دوں چھیتر وکیلوں نے سپریم کورٹ کے بھارت کے مکھے نیائیدیس کو چٹی لکھی اور کہا کہ ایسی دھرم سنت میں جو جہر اگلا جا رہا ہے اس پہ سہتہ سنگیان لیں سو موٹو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ اگر آپ کے کہنے سے میں سنگیان لے رہا ہوں تو وہ سہتہ کہاں رہ جائے گا آپ میرے پاس چٹھی نہیں لکھیں گے وکیل کا اور کورٹ کا کام جو رشتہ ہے وہ عشق محبت کا نہیں ہے باپ بیٹے کا نہیں ہے کہ آپ چٹھی لکھ کے بات چیت ہوگی اگر آپ کو یہ لگ رہا تھا تو وکیلوں کو جانا تھا یہ چاہیے تھا کورٹ کے سامنے بات کو لے کر لیکن کسی اور کے کہنے سے لیے گئے سنگیان کو سرطہ سنگیان نہیں کہا جاتا تو جب ٹاپ لیویل پہ یہ حالت چل رہی ہے تو نیچے کا کیا حال ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں سر پنجاب میں جو پی ایم صاحب کے جو کافلے کو روکا گیا ہے سوکچہ کو لے کر بڑی بڑی خبر آ گئی ہیں مینشٹری میڈیا میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پی ایم صاحب بچ کر آ گئے ہیں پنجاب سے اس پوری سوکچہ جو پورا سینیریو ہے پوری ورلڈ میں کیسا میسیج گیا ہے کہ پی ایم اپنے دیس میں سوکچیت نہیں ہے دیکھیں اس معاملے میں میں آپ کی یہ شنکہ شنکہ نرمول کر دوں ثابت کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یا کیسا میسیج دنیا میں گیا ہے اب تو پردان منطری کا میسیج پوری دنیا میں جا چکا ہے he is a liar liar not lawyer he is a liar وہ ایک جھوٹا ہے دنیا جانتی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اب امریکہ بھی جانتی ہے یہ وہاں جا چکے ہیں نماز تے ٹرام وہاں کی ڈیموکریسی بھی جانتی ہے کہ یہ کیسی ویکتت کے مالک ہیں کیسے ان کی مان سکتا ہے کیسے ان کی سوچ ہے and nobody is taking him seriously لیکن وہ تو کہتے تھے کہ 2019 میں ہم سب چوکیدار ہیں یا تھی سب بھاجپا کے لوگ چوکیدار ہیں تو پھر یہ گستہ کی کیسے کر دی اور کیوں کر دی کس نے دیج بھگیا چوکیدار بڑھ گئے بینک لٹ گئے چوکیدار سوتے رہ گئے پلواما ہو گیا چوکیدار سوتے رہ گئے اب انتے دربھاگیوں کے بیچ میں یہ سب ہو رہا ہے تو چوکیدار جتنے ہیں ان سب کو پرخواست کر دینا چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ سر جو موڈی جیہوں کی چھپنچ کی چھاتی ہے بہت مضبوط پردھان مطری ہے مضبوط ہاتھوں میں ہے دیج اور کس لوگ تو ابھی کہتے ہیں کہ سیر پالنا ہے تو کھرچے تو اٹھانے پڑیں گے بہت مضبوط ہاتھ میں ہے دیج اور مضبوط پردھان مطری ہے تو یہ گھٹنا کیسے گھٹ گئی دیکھیں یہاں تک چھپنچ کے سینے والی بات ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی اس قصہ ناندولن میں میرے کوئی گرامیر پریویش کے بزرک سے ملنا ہوا وہ بھرتو بھرت سنگھ بھرتو جو ہیں کہلاتے تھے پچاسی سال کی ان کی عمر ہے تو پردھان مطری جی چھپن انچ کے سینے والے وہ اس پچاسی سال والے سے بھیڑ لیں مروڑ دے گا اتنا آکروش ہے اس کے اندر ان کے دھوکے کا اور جو یہ کہہ رہے ہیں نا بھگوان کی دعا سے میں بچ کے آ گیا بھرتو پچاسی سال کا اکارے میں مار دے گا اتنا آکروش ہے ان کے دھوکے کا جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ چھلاوا کیا ہے تو سچے ایماندار آدمی کو اتنا ہی درد محسوس ہوتا اتنا ہی ٹھک ہوا ٹھک کو ٹھگ لو تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سب کو ٹھکتا ہوں میں نے کوئی ٹھگ لیا کوئی بات نہیں ہے لیکن ایک بھروسے والے کو جو تم پہ بھروسہ کرے اسے ٹھکو تو درد زیادہ پہنچتا ہے سر پردھان مطری جی میرٹ میں جاتے ہیں یونیورسٹی کا سلان آس کرنے کے لئے وہاں جو وہ ایک مسین پہ جو ہے اپنا دیش کے سامنے اپنی فیزیکل فٹنس کا ادھاران دے رہے ہیں اگر میں بھی ان کی جگہ ہوتا تو میں ایسا کرتا لیکن میں پردان مطری جی سے کہوں گا کہ وہ باقی سب کھیلوں میں ہاتھ اجمالیا کریں میوزک بجا لیا کریں ڈھول بجا لیا کریں ڈرم بجا لیا بیڈمنٹن نہ کھیلا کریں انہیں شیٹل کھوک جو ہے دوسرے کورٹ میں سروس کرنی نہیں آتی بھئی اس آدمی کو وہ چائے والے کا بیٹا ہے پھر اس کے بعد وہ کھاکی نکر پہن کے سنگ میں چلا گیا ہمارے بیڈمنٹن کھیل ہی نہیں جاتی تو وہ جس طریقے سے شیٹل کھوک کو پکڑ کے اور ریکٹ سے اور وہ دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تھے تو ایسے کھیلوں بھیلوں میں پردان منتری مہو دیکھو اپنے ہاتھ نہیں آجمال ہے یہ باقی تو ڈھول بل بجا لے ٹھیک ہے پنجاب میں سر کیا کھوئی ہوئی جمین واپس لے آئے گی بھاچ بات جس طرح سے کام کر رہی ہے جس طرح سے گھٹنا ہوئی ہے سوکچھا کو لکر پی ایم کی دیکھئے میں آپ کو پنجاب کا ریزلٹ بتا دوں آج اب یہ تک آپ بھی اس بات سے سہمت ہوگے کہ جتی بھایشیہ مانی میں نے دھرنے پر اپنے بائٹس کی دیں تو آپ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ انہی کی سچ نکلتی ہیں تو میں پنجاب کی آپ کو ریزلٹ بتا دے رہا ہوں 70 پلس کانگریس دین آپ دین شیرونی اکالی دل دین بی جے پی پلس امریندر سنگ یہ دو سے پانچ سیٹ کے بیچ میں رہ سکتے ہیں انہوں نے بات جمین کی نہیں ہے بھروسہ کھویا ہے تو جب بھروسہ کھو دیا تو جمین ملے گی کہاں سے یہ اسی کرم میں رہیں گے 70 پلس کانگریس اور دو سے پانچ کے بیچ میں بی جے پی پلس امریندر سنگ ان سے اوپر شیرونی اکالی دل اور اس سے اوپر عام آدمی پارٹی سر پاتھ راجوں میں چناؤں ہونے جا رہے ہیں کچھ مہینوں کے بعد میں تو جس طرح سے گھٹنا کرم ہو رہے ہیں دیش میں جس دن یہ دیش یہ سوچ لے گا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نہیں چلے گا اس دن اس دیش کی استیتی سودھر جائے گی افسوس کی بات یہ ہے کہ 70 سال اور اسفلتہ کا رونا رونے والی یہ جو سرکار آئی آج یہ اس نوعبت پہ لی آئی ہے کہ لوگوں کو راشن دینا پڑ رہا ہے ان کے گھر میں ان کو کھانے کے لیے دینا پڑ رہا ہے اور اس کا بڑا گھاتک پرنیام بھی ہو رہا ہے ابھی آپ نے دیکھا سرسوں کا تیل اس کٹ کے اندر ہے جو پردان منتری بانٹتے ہیں مفت میں تو اس کا پیسہ کون دیتا ہے اور تیل کا ریٹ کیا ہو گیا تو دھوگ نہ ہو گیا ارے بھئی پہلے 100 لیٹر بکتا تھا 100 روپے کو بکتا تھا 200 روپے کر دو تو جو کھرید رہا ہے اچھا یہ جو 50 لیٹر بٹ رہا ہے ان میں سے پیسے میں کنورٹوں کے بہت سارا افسروں کی جب میں جا رہا ہے نیتاوں کی جب میں جا رہا ہے ایک بہت بڑا گھفلہ اس کے اندر بہت بڑا گھفلہ ہے اور نہیں کالیٹ کے علاوہ کونٹیٹی میں بھی بہت بڑا ہیر فیر ہے لیکن جو جس کے گھر نہیں پہنچ رہا جو گنتی میں نہیں ہے اس کو مارکٹ سے کھریدنا پڑ رہا تو وہ دگرے میں تو بیپاری پہ کیا فرق پڑا کوئی نہیں اڈانی پہ کیا فرق پڑا کوئی نہیں اس کو تو اتنا ہی اس ہاتھ سے لے اس ہاتھ سے لے اور اس میں یہ لوگ بھی اپنے گنگا نہ لیتے ہیں تو یہ سب چیزیں اب نہیں چلیں گی دیش میں ان سب چیزوں کو روکنا پڑے گا موسیقی